رہیں اور ملک کی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک مشترک موقف لیتے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدیت کہیں گے باقی ملک معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشتگردی کی خلاف آپریشن گزشتہ دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کا اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ دسیوں گنا اضافہ ہوا ہے اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلندبانگ داؤں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی عدنستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کے طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا غلطی بانی تو اس قسم کی منصوب بندی کے بغیر اندھادند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے غیر محفوظ بنا دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتے اس صورتحال اس وقت چمن بارڈر کے اوپر چھ سات ماہ سے لوگوں کا در نہ بیٹھا ہے جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تواہ ہو گیا ہے کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بےہنگم قسم کے شرائط آیت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے جنوبی مدینستان کا انگور اڈا وہاں پر لوگ نکلائے ہیں وہ اپنے زندگی چاہتے ہیں وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں وہ اپنا معاش چاہتے ہیں اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر آرزی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں ستیج ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا اب اس قسم کے آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک دوسرے کے آواز پہشانتے ہیں گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر آیت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوشٹے کی گئی لیکن وہ کوشٹے نہیں کامیاب ہو رہی ہیں غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر استراب ہے جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں وہاں پر یہی استراب ہے کہ قدغنے لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کے طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے ہمارا اس کے لئے فکر مند ہونا ایک فطری عمر ہے اور اس حوالے سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلمنٹ کے اندر ہمارے اس پر آواز ایک ہونے چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشکوار سیاسی ماحول کے طرف ہمیں بڑھنا چاہیے ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں رویوں کو نرم کر سکتے ہیں کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لئے کچھ دوسری ترجیحات ان کو معطل کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانہ نے گرامی تشریف لائے ہیں جن کو میں خوشحامدیت کہتا ہوں باقی گفتگو آپ ان سے سننے کیسے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام پہ کے لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھی آج انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوشحامدیت کہا جس طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے بڑی مستفید گفتشنید ہوئی بحیثیت لیڈر آف تی آپوزیشن قومی اسیملی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو ہماری جتنی پارٹیاں ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدو جہد چلتی جائے اور یہی میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے ہمارے تحریک قائد جناب اچکزائی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور ہر ایک محبے وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے جیو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عمری جامع پینا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے اہم بات یہ کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں آج آپ دیکھیں کہ پاکستان دیری کے انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد عزر صاحب آئے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوہ جو سینٹرل آفیس میں بولا گیا اس کے ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رعوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تاقب کریں جیو فینسنگ کریں وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے اس کے ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں اور جس طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا فلور آف تاہوس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر سانی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں وہ سی این ای سی میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے اس کی اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحب ہے ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کویٹا میں ان کو نہیں کرنے دی اسسسٹنٹ کمیشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا پریس کلپ کو سیل کر دیا کیوں وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے اور ان اقتامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے جنے کمزور ہوتی ہیں عدم استقام ہوتا ہے اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی سرمایہ کاری آئے گی سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی وہاں پہ انویسمنٹ بہتر ہوگی نوکری کے مواقع ہوں گے اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی یہ ایک بدترین مارشل اللہ کی دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹی ہوئی ہیں ہمارے اوپر وہ یہ کام کر رہی ہیں اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مولانا پندر روان صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے بہت کلی دل سے ہونے ہمیں ویلکم کیا اور ہماری جو ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں اس پر ہماری ڈسکیشن نہیں خاص کل جو اس وقت ملک میں جو اینہ آئین ماطل ہے اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدرے لگ رہی ہے اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں اور جو اس ابنی میں بھی صاحبیوں پر پابندی لگائی گئی ہے سارا ڈسکیشن ہمارے ہوئے ہیں اور خاص کر جو پنجاب میں گندن کرائیسز ہیں جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں اور پاٹا اور پاٹا میں جو نہیں ٹیکس کے نپاس کی بات ہو رہی ہے اور ویسی بھی وہاں وار زون ہیں وہاں کوئی ممکن نہیں ہے کہ ایکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے تو یہ ساری ڈسکیشن پہ ہمارے مشترکات ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکت جدودیت کریں گے باقی جو اینا اپنے پارٹیوں کو مزید بھی جو اینا ان بورٹ دیا جائے گا آہ کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالی امروز صاحب جائیں گے میٹنگ کریں گے مولانا صاحب بھی اپنے شورہ میں جو اینا چیزوں کو لیکن ایک بات کلیر ہے کہ آئین اور قانون کے بعد دستی کیلئے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے ملک اس طرح نہیں چلائے جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے یعنی جو اروپا صاحب کے ساتھ ہوا ہے کیا ایک آہ اس ملک بہت سکتے جہاں قانون ہو جہاں قانون کی حکمرانی ہو یہ تو کلیر میسیج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے جنگل کا قانون ہے تو اس کو ہم مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو تو اللہ تعالی نے بڑی ایک احمد یہ طاقت دی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس حمد کو ہم اس ملک کیلئے قوم کیلئے استعمال کرے اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ صرف کسی حقوبت کو گرانے اور کسی کو لانے کی نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کی لئے تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجید میں ہم آگے بڑھیں گے اس ملک کو اس کرائیس سے نکالیں گے ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تب ایکونومی آہ سٹیبل ہوگی جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں ایکونومی اونس ہو جائے گی میں ساجن صاحب اگر دو بات کر لے پھر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب دلتراشر دلتراشر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم عصر قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر عیب صاحب کے قیادت میں مولانا صاحب کے پاس سائے تھے آزیر ہوئے تھے سب سے پہلے تو میں بلشتانی پارٹی کی طرف سے اس حالانس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا ان کے پارٹی کے دوسری قائدت کے ساتھی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے عمر عیب صاحب نے تفسیلانس پہ بات کی کسر صاحب نے بات کی کوئی اس طرح کا ایک نکتہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو ایک پرنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاکرونیت کی طرف گئی ہے کہ آئین جو معطل کیا گیا ہے آئین کی اکمرانی اس ملک کو اگجار رینے کے لیے سب سے ضرور ہے بولوچستان کے حوالے سے بات کی میں کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی بارڈر کی بات ہوئی گوادر پہ اس وقت اس وقت گوادر شیر کو سی پے کے نام پہ ایک دفعہ پہلے دوازار بیس میں ایشو اٹھا تھا کہ پینسنگ کر رہے ہیں وہاں کے ڈیر لاکھ جو اکر زمین ہے قوادر شیر کے جو مقامی آبادی ہے جو ستر ایسی پرسنٹ لوگ جو مچیرے ہیں اور کسان ہیں ان سب کو پینسنگ کر کے امنامان کے نام پہ یہ یہ خاردارتہ بار لگایا جا رہے ہیں یعنی اب اللہ اندازہ لگا ہے کہ اس ملک کی آئین کے آرٹیکل فیفٹین میں آپ کسی کے پری مومنٹ کو اس طرح فابر نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتا ہے کہ امام بیرونی جو سنکار ہے سرمایہکار ہے اس کو سی پے کے نام پہ بولوچستان لانے کے لیے یہ لازمی ہے امنامان قائم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بولوچستان کے لوگ تو ایک ایک عرصے سے وہ آئین کے اور قانون کے نام سے نابلد ہو چکے ہیں اس لیے کہ بولوچستان کے ساتھ ستر سالوں میں جو کچھ ہوا لیکن بولوچستان کے سیاسی جماعتیں بھی یہ تصور کرتی جس طرح ہمار عمر عیب صاحب نے بات کی مولانا صاحب نے بات کی کہ اب بھی اس ملک کو جو نوزائدہ ملک ہے یہ ایران کے طرح نہیں جو ازاروں سال لا تاریخ رکھتی ہے انہ چائنہ کے طرح ہے اس نوزائدہ ملک کو صرف اور صرف آئین کی تناظر میں اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے ان کے عوام کو مختلف ایک قائعوں کو تو میں ایک بار پھر جو ہے مولانا صاحب کا بہت مشکور ہوں ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت جو شیر ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رابطے آگے بھی آ یہ آہ قائم مدائم رہیں گے اور اس ملک میں رول اپلا کے لیے آہ ہماری جدجے جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی ایک سیکنڈ ایک منٹ جی دو ضروری باتیں میں کرتا چلوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب ڈیفیمیشن بل اس کی ہم لوگ قومی اسیمبلی میں اور ہر جگہ پہ ہمارے جو عراقین ہے پنجاب اسیمبلی میں اس کی ہم لوگ شدید مضامت کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے اور میری طرف سے آخری بات جو ہے کہ میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے پچھلی بار جب میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ساری دنیا کو یہ بتا دیں کہ جتنا مرضی ہے مجھے یہ جیل میں رکھیں پر میں اپنے موقف پہ جو میرا اصول ہے آئین اور قانون کی بالدستی پاکستان میں اس سے وزیراعظم عمران خان صاحب پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ بہت چکے ہیں کہ کیا جی ایو ایک کو مشترک کا جو دجہد پر آمادہ کر لیا گیا ہے اور کیا اگر پوزیشن کوئی دجہد سڑکوں پر لاتی ہے آپ حصہ بڑیں گے آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کہ ابھی خیر سکالی کا ماحول بنانا ہے اگر یہ سوال میں ہاں میں جواب دوں تو یہ تو ہماری موضوع ہوتا ہے صاحب یہ فرمائے گا یہ فرمائے گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کی جدو جہد ہے اس کا راستہ صرف سٹریٹ کی تحریک اور یہ جلسے جلوس کنونشن ہی ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی باتشیت کسی قوت کے ساتھ کوئی باتشیت کا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکے دیکھیں میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں باتچیت تو ہوتی ہے تب جب آپ اس پہ اعتماد کر سکیں ان کی کوئی ایک زبان ہو وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ اور کون کرے گا باتچیت کون کرے گا وزیراعظم کرے گا صدر مملکت کرے گا آرمی چیف کرے گا ابھی تو یہ معلوم نہیں کون باتچیت کرے گا کس کے ساتھ کرے گا پھر اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں مدراصلہ بازی میں ہمیں دیکھا تھا بازی میں ہمیں دیکھا تھا کہ جمعورت کی بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے جمعورت کی بچاؤ کے لیے درنے بھی دیئے گئے پی ڈی ایم بھی بن گیا اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموش احتیار کر لی گئی تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک آغاز ہو جاتا ہے اس وقت بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں کہیں سے آفر آ جاتی ہے تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کہہ رہے گا مراد صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ادار مجھ بھی بتا دیئے ہیں مراد صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آج تحریک انصاف کا وقت لیکن آپ کو اتجاگی تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور سلسل رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے یا آپ نے کوئی اشورٹی مانگی ہے ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے بولانا صاحب آپ کوئی اشورٹی مانگی گئی ہے کوئی بات چیز آگے رابطے بنانے کے لیے کوئی اشورٹی مانگی گئی ہے ظاہر ہے جب تک آپ سنجیدہ امور پر یا متنازع امور پر کوئی بات تیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول تو بنانا پڑتا ہے تو اس کو آپ اسی کا حصہ ایک بات ایک بات ایک بات میں صرف ایک بات دی ایک بات ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی مولانا صاحب بھی بیٹے ہیں کرے ہیں تو اس سے فائد دو چیزیں جو ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سنیٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنی کے لیے اس کو دباو کے سبوتاج کرنی کے لیے سب کو اچھا رہا ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنی ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں وہی رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق پیسہ نہیں کریں اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے عدلیہ جی جی فرمائیں جی جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جاستی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڑیالہ جائیں گے آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دے یا جب تحریکن صاحب حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھی وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھی آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریکن صاحب آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے تو آپ کو آپ اپوزیشن میں آکے یاد آتے ہیں یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے اگر ہمیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں غلط غلط ہوتا ہے تو سوچو اس دو ہزار اٹھارہ میں غلط تھی وہ آج دو ہزار چوبیسے بھی غلط تھا خان صاحب نے سائفر کو لہرہ کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائے گئی پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات دیئے وہ قوم کو بتا دے کس پہرائی میں ملاقات دیئے دوستو بہت اچھا ایک سوال پر آنے دے تو کیسے تھا ہم نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف پڑے ہیں ہم یہ دیکھتے ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ دریہ کے ساتھ ہوتے جو اپوزیشن میں ہوتے وہ جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت بھی بیاسے فیصلے آئے کہ جن نے انہیں اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے سادیہ کا کہہ گیا سب سے پہلی بات یہ بڑا اچھا سوالہ آہ مجھے خوشی آپ نے پوچھا سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو جسٹس آئیبان اس کو سن رہے ہیں اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا دفن ہو چکا ہے صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ ایک بوگس کیس ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں نمبر تین امریکن صفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیراعظم سے بھی ملا تھا اسی خط کے اندر تین اشخاص کا اس نے لکھا تھا فورن آفیس کو وزیراعظم کو سپیکر قومی اسیملی کو اور لیڈر آف تھی آپوزیشن کو اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہیں مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو آپ کے ایگزیکٹیف کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفتشنید ہوئی اتفاق کے ساتھ میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن صفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ ایک خودمختار ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ آ انویسمنٹ کریں گی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں یہاں پہ آپ کی نہ انویسمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں چھاسی فیصد جو ہے وہ سکڑ چکی ہے اور افراد زہرہ آپ دیکھ لیں اسمان پہ چلی گئی ہے اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں ہے اس وقت صرف ساتھ ٹرگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے اس کے علاوہ اصلاح آباد میں بھی شیم میل نے مطلب جس طرح کے پیٹ آئی کے ترجمان پہ حملہ کیا ہے تو اس طرح کی یہ جو چیزیں چل رہی ہے تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اور باقی جتی بھی سیکیورٹی کے دارے لوگوں کی تحافظ میں مکمل طور پر حملہ کام ہے رعوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے سب سے بہت میں اس کی مذہبت کرتا ہوں اور بالکل عمر ایوز صاحب کی بات صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کرنے والے مجرموں کا پیچھا کیا جائے اور ان کو گریفتار کیا جائے اور ان کو قیفر کردار تک پہنچا جائے انہوں نے وہاں پر ہمارے کارکنوں کو گریفتار کرنے کے لیے چھاپے مائے تو یہ مناسب باتیں نہیں ہیں اور یہ جمہوریت اور جمہوری آزادی اور اظہار رہے کے آزادی پر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے آپ دونوں جو جمعاتے ہیں ان کے درمیان حل طرف معاملات کیا ہیں جو آپ لوگوں کا ماضی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی چانس ہے کہ آپ دونوں ملکے کسی جدوجہت کی طرف اکٹری جائیں وہ میں آپ کو اکیلے میں بتا دوں مصر ایک چیز میں آپ کو آخری میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہماری پشت ہوئے کیا